نمشکار ویرار 24 نیوز میں آپ کا سوالت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امیش اسے پی ام کے لیے لانجی اسپتال بھیجوا دیا رات ہونے کے قارن شب کا پی ام نہیں ہونے سے سب کو مرچوری میں رکھوا دیا گیا وہی پولیس نے آروپی پتی درگا پرشاد باونکر کو گرفتار کر لیا ہے پولیس سے ملی جانکاری کے انصار پونچتاش میں پتہ چلا ہے کہ ماملہ آپسی ویواد کا ہے پتی پتنی کے بیچ لگ بھگ چار ماہ سے ویواد چلا آ رہا تھا امیڑا نیوازی درگا پرشاد باونکر کی پتنی سرلہ باونکر ساسکی پراتمک شالہ امیڑا میں سکھکا کے پت پر پدست تھی اسکول کے پاس ہی ساسکی کوارٹر میں رہتی تھی پتی پتنی چار ماہ سے ویواد کے قارن الگ رہ رہے تھے آروپی پتی تیلر کا کام کرتا تھا جو کی شراب پینے جوان سٹا کھیلنے کا عادی ہے جو اکثر شراب پی کر پتنی سے ویواد اور مارپیت کرتا تھا گروار رات کو بھی درگا پرشاد اس کے گھر پہنچا اور ویواد کرنے لگا درگا پرشاد جب سرلہ سے ویواد کر رہا تھا اس سمیں اس کی سات سال کی بیٹی بھی گھر میں تھی پتا کے ہاتھ میں دھاردار چاکو دیکھنے کے بعد بیٹی وہاں سے بھاگ گئی دری سیمی بیٹی نے پڑوسی کو پتا کے ہاتھ میں چاکو ہونا بتایا جب تک پڑوسی کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی باونکر کے گھر سے ویواد کی آواز آنے لگی ایک آئیک سرلہ کی چیخ سنائی دی جب تک پڑوسی وہاں پہنچتے تب تک درگا پرشاد نے سرلہ کا گلہ ریت کر ہتیا کر دی اس کے بعد سات بار چاکو سے بھی گودا جادہ خون بہنے سے موقع پر اس کی موت ہو گئی گھٹنا کاریت کرنے کے بعد آروپیت نے دروازہ بند کر خود کو کمرے میں بند کر لیا سوچنا پر پہنچے لانجی ایس ڈی او پی درگیش آرمو موقع پر پہنچے ٹیم نے آروپی درگا پرساد کو باتوں میں الجھا کر دروازہ توڑ کر گرفتار کیا گھٹنا کے بعد امیڑا سہیت آس پاس کے علاقوں کے لوگ دہشت میں ہیں پولیس نے سب برامت کر مرک قائم کر لیا ہے ماملے کی ویویشنا شروع کی گئی ہے لانجی ایس ڈی او پی درگیش آرمو نے بتایا کہ گھٹنا نو فروری کی رات آج بجے کی ہے امیڑا نوازی پتی نے اپنی پتنی کی ہتیا کر دی پولیس کو سوچنا ملی تھی اس میں پولیس نے امیڑا پہنچ کر دیکھا تو آروپی پتی گھر کے اندر تھا اور لوگوں کو دھمکا رہا تھا کہ کوئی اندر آئے گا تو وہ اس کی جان لے لے گا ہمیں سوچنا ملی تھی ہماری رقبہ کا آڈ بجے کیا سپاس کی میڑا میں ہیں یہاں پر ٹیچر پرائمری سکول میں سر لپٹ لے گی جو ہے ان کے پتی کے ساتھ یہاں پر رہتی ہیں اور ان کی ساتھ ورسی بچی بھی ہے تو قریب ان کی سام کو کوئی لڑائی ہوئی کسی بات پر بحث ابھی تک جو تو سامنے آ رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر اندر ان کی لڑائی ہونے کے پسچات جو ہے گاہوں والوں نے دیکھا کہ کھلپی سے جا کر تو ان کا جو ہے سر لپٹ لے کا ساں وہاں پر پڑھا رہا اور پھر حکمت عملی سے پولیس پہنچی موقع پر اور حکمت عملی سے دروازہ توڑ کر اس وقتی کو اپنے اراست میں لیا اور جو بھی اس میں آلہ جرار استعمال کیا تھا ہتیا گارت کرنے میں اس کو جو ہے پولیس نے اپنے کاروائی کے طرف کے ہوئے جب سے کاروائی کیا تھا سر کتنے بجے کی گھٹنا ہے یہ ابھی جو ہم کو سجھنا ملی تھی آٹھ بجے کے آس پاس ملی تھی گھٹنا کری تو ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے کی بیچ میں گئی سر وہ ہتیا کرنے کے بعد میں کہ آجار کو لے کے بیٹھا تھا ساتھ میں ہاں بلکل آجار کو لے کے بیٹھا تھا اور لوگوں کو وہاں چھڑکی سے جو لوگ دیکھ رہے تھے تو ان کو دمتا بھی رہا تھا کہ اگر اندر آو گے تو آپ لوگوں کو میں مڑ مار دوں گا اس طرح سے